مرد ہو کر عورت سے معاف کرتے ہو شنگ گئی اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو یہ مرزا صاحب ہیں انجینئر صاحب علمی کتابی جو قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے یہ ان کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا عجیب بات ہے مطلب اس کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ در سے قرآن دے رہا ہے ایک مولوی بھی آج کل کوئی لانچ کیا میں نے اس کی کوئی کلپ نہیں دیکھا ہمارے ایک سٹوڈنٹ نے دو تین دن پہلے ایک کلپ اپلوڈ کیا تو وہ اس کے اندر انہوں نے کلپ چلایا جس میں وہ فی کے پڑھ رہا ہے امام بخاری حضرت ابراہیم کا کول نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے لا حاجت لی فی کے لا حاجت لی فی کے مفتی صاحب یہ فی کے نہیں ہے فی کی ہے کاف کے نیچے زیر ہے زیر ہے دوبارہ پڑھیں اس کو لا حاجت لی فی کے لا حاجت لی فی کی لا حاجت لی فی کی فی کی کو فی کے تو میں نے اس کے انجی کومنٹس کی ہے کہ یہ فی کی پڑھے گا کیونکہ یہ فی کی پڑھ نہیں سکتے کی کاف زیر کی یہ پڑھ نہیں سکتے انہوں نے کاف زیر کیے سیکھاوا ہے پچپن سے مجھول اور یہ سمجھتے ہیں کہ زبرزیر کی غلطی لحنے جلی ہے تاریوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہا اور ہا کا فرق اگر کوئی نہیں کر سکتا یہ بھی لحنے جلی ہے اور اس میں وہ ہا بھی صحیح نہیں پڑھ رہا لا حاج آتا کو لا حاج آتا پڑھ رہا ہے حالق سے نہیں نکال سکتے ہیں لیکن ہم کبھی اس کو بنیاد نہیں بناتے کہ ان کو عربی نہیں آتی اس کے ساتھ میں کلپ لگایا ہے وہ کراچی کے مارے جو مفتی صاحب ہیں جن سے ہماری دوستی ہو چکی ہے وہ دیکھ کے قرآن پڑھ رہا حالانکہ حافظے قرآن ہے وہ بنا زبرزیر کی غلطی کر رہا ہے غیر ذیعوج غیر ذیعوج سوری سوری بہتر ہے مجھول نہیں کیونکہ اس نے حفظ کیا ہے تو وہ قرآن سے کیا ہے پھر بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ اپنا کوئی بڑا جو تم نے ڈگلیئر کیا ہے نا مفتی تکی عثمانی مفتی ملیب اور ساجد میر تینوں فرقوں کے کوئی ان تینوں میں سے جس کو بہترین کاری سمجھتے ہو نہ قرآن کی تلاوت کرے اگلا سورج میں ترون ہی انہیں دوں گا میں بھی اسی حصے کو تلاوت کروں گا جو اس نے ویڈیو چٹھائی ہوگی پبلک فیصلہ کرے گی کہ کس کی قرآن اچھی ہے آج تک یہ چیلنج نہیں پورا کر سکے نہ وہ گلے پھاڑنے والے نہ دوسرے چیک ہو جائے گا ڈاکٹر اسرار صاحب پچیس سال انہوں نے دورہ تفسیر کروایا اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان القرآن نینٹین نینٹین نائن میں ریکارڈ کر رہا ہے اس میں کئی جگہ زیر زبر کی غلطی ہیں میں نے خود نوٹ کی ہیں میں نے کبھی ان کا خلیب نہیں کٹا مجھے پتا ہو جاتا ہے ایسے جب کوئی درس دے رہا ہوتا ہے اس کی توجہ تین چار جگہ ہوتی ہے پڑھتے ہوئے بھی پھر وہ ذہن میں کراس ریفرنسی سوچ رہا ہوتا ہے کون سی حدیث یہاں لے کے یعنی کون سی آیت تو اس میں غلطی ہو جاتی ہے غلطی قرآن کی یہ ہے کہ آپ کو کوئی بتائے کہ یہ غلطی ہے آپ پھر اس کو ویسے ہی پڑھیں اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں ان کے وہ تکی عثمانی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس ایک آیت مشہور ترین قل انکان آباؤکم وابناوکم اس کے اندر چار غلطیاں کر دی ہیں قل انکان آباؤکم وابناوکم وازواجوکم واسیرتوکم وامانو مسترفتوہا و تجار میں تستونا کتھانا ومساکنو پرداؤنہا حب ایریکم اللہ ورسولی وطربسو حتی آیت اللہ ورسولی وطربسو حتی آیت اللہ ورسولی وطربسو حتی آیت اللہ ورسولی مجھے حضا دیتی ہے سوئلہ ہم نے تو نہیں کہا کہ مفتی تقیز مانی کو قرآن نہیں آتا اس سے بڑی بات ان میں سے کوئی معروف عربی پاڑی نہیں سکتا ان کی درس نظامی ہیں وہ ابھی مجھول عربی میں ہوتی ہے جو یہ کریں گے یہ فی کے ہمیشہ فی کے پڑے گا فی کی پاڑی نہیں سکتے یہ غلطی اپنے درست کاری نہیں سکتے کبھی بھی کیونکہ وہ زبان پر چکھانے کے لیے دوبارہ عربی سیکھنی پڑے گی یہ تو مجھول سیکھے ہیں امام نے کب ابھی دروشی پڑتا ہے نا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد حالانکہ یہ لفظ ہے سلی ہم ان کی غلطیت کہا لیں گے یہ سلی علی کیوں نہیں پڑھ رہا ہے لانزر لی ہوتا ہے لانزر لے نہیں ہوتا لیکن دروشی میں چل جاتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے آپ مجھول الفاظ نہیں بولیں گے صرف ایک لفظ ہے پورے قرآن میں جو اس ٹائل میں پڑھا جاتا ہے بسم اللہ ہی مجرے ہا اسے مجری نہیں پڑھنا بس پورے قرآن میں اور کوئی لفظ اس انداز میں نہیں پڑھا جاتا پھر یہ میں نے زمین بتایا تو یہ بعض اوقات میں جواباً بات کر رہا تو یہ بھی میں نے جواباً بات کی تھی کہ تمہیں شوق ہے نا کہ تمہارے حق پر ہونے کی دلیل ہے کہ جی مناظرہ کریں جی نہیں تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے یار یہ بھی میں آخری ادراز ختم کرتا ہوں اپنا بڑا لانچ کرو دیکھیں جب ہمارے صحابہ اکرام پر برا وقت آیا غزوہ حنین میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بارہ ہزار کا لشکر تھا سورہ تومہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ حنین کے موقع پر تمہاری کسرت نے تمہیں تاجب میں ڈال دیا بعض اصحاب کے مو سے نکل گیا کہ ہم بدر میں تین سو تیرہ تھے غالب آئے آج تو ہم بارہ ہزار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی صرف اسی بندے رہ گئے حضور کے ساتھ مخاری مسلم میں آتا ہے وہ موقع تھا نبیل اسلام فرنٹ پہ آج میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں مشکل وقت میں بتا جلتا ہے لیڈر کون ہے تو آج تمہارے فرقوں میں مشکل وقت آیا نا تمہارا کام ہے میں ہوں مفتی ملیم ورحمان بریلویوں کا امام نگل انجینئر اور یہ بھی تمہاری خواہش میں مجھے کوئی خواہش نہیں اور میرے پر غصہ نہیں کھانا تمہارے چھوٹے چیلنج کرتے ہیں ان کو رو دس لاکھ رفع انام دیتا ہوں میرے سامنے قرآن پاک اوپر سے پڑھ کے جہاں تھے میں کوئی پڑھ کے دکھا دے یہ رات تو گیم بجانا پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمة اللہ اذکروا نعمة اللہ علیکم اذ جاءتكم جنود فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی جبکہ تم پر آدم کے گروہ گزوِ عذاب کا ذکر ہو رہا ہے مختلف گروہ اکٹھے کر لیے تھے کافروں نے مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے تو ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے گروہ بھیجے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ہواوں کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے یعنی بل مفہوم ترجمہ کیا تاکہ پبلیکلی وہ سمجھ بھی آ جائے اور ابھی تو رکو مجھے قرآن پڑھنا نہیں میں کوئی کاری نہیں ہوں یہ تھی عمل ہے میں کما حق ہو قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا قرآن کا کما حق ہو پڑھنے میں میں حق ادا نہیں کر سکتا قرآن مجھے نہیں پڑھنا آتا سیدھی سی بات ہے مفتی صاحب کی بات نکل گئی میرے ساتھ انہیں آئے ہوا ہے میرے ساتھ انہیں آئے ہوا ہے یہ تو ہوگا سرکار پھر اے اڑھدہ تیر بغلیچ لیا کیوں سیجھے میں یہ کوئی بابا چھڑنا تو آٹا بلکل میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے بابوں نے دین کا بیڑا گھرک کیا ہے تو جنازہ نکالوں گا ان کا zero tolerance ہے میری اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی نقصان پچھا ہے میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے نقصان تو میں نے ان کو پچھا دی ہے انہوں نے مجھے کیا نقصان پچھانا ہے مسئلہ یہ کہ انہوں نے دین کے ساتھ غداری کیا ہے اور غدار کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے بلکل سیدھی سی بات ہے اور یہ بات ان کو پتا ہے هاییٹا ہے موسیقی